بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز دوستو آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ ایچ پی ٹی وی اور میں ہوں زبیر الحسن زیڈ ایچ پی ٹی وی کے معزز دوستو آپ دیکھ رہے ہیں آٹھ ہزار صحبہ کی تاریخ اور اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے ریاکاری یعنی دوسرے کو دکھا کر عبادت کرنا ریاکاری کیا ہے ریاکاری ہے کہ کسی دوسرے کو دکھا کر عبادت کرنا مثال کے طور پر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے اور اس وجہ سے پڑھتا ہے کسی دوسرے کو دکھانے کے لیے کہ وہ بھئی کہے کہ یہ تو بڑا حاجی نمازی ہے اس کو کہتے ہیں دکھلاوہ ریاکاری اسی طرح کوئی شخص مال اور پیسہ صدقہ خیرات کرتا ہے اور دوسروں کو دکھا دکھا کر کرتا ہے تو یہ بھی ریاکاری اور دکھلاوے میں آتا ہے اور اس کی نیت یہ ہو کہ لوگ مجھے کہیں جی یہ بڑا سخی ہے بڑا مال دیتا ہے بڑی خیرات کرتا ہے بڑا صدقہ دیتا ہے تو یہ بھی سخت گناہ ہے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں ان میں سے چند آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں ایک صحابی ہے حضرت بریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ریا کے مقام پر کھڑا ہوا اللہ تعالی بھی قیامت کے دن اس کے ساتھ دکھاوے کا معاملہ کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی فرماتا ہے جو شخص میری قضا پر راضی نہ ہوا اور میری بھیجی ہوئی بلا پر سبر نہ کر سکے اسے چاہیے کہ میرے سوا کوئی اور پروردیگار اپنے لئے تلاش کر لے اسی طرح ایک اور صحبی ہیں حضرت بزیع بن عزدی رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ جنت نے عرض کیا اے میرے پروردیگار تو نے مجھے عراستہ کیا ہے یعنی خوب سجایا ہے اب میرے آزا کو بھی درست کر دے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میں نے تیرے آزا کو حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے بھر دیا اور تیرے دونوں جانب میں نے نیک بخت انصار کو جگہ دی قسم ہے اپنے عزت اور جلال کی تجھ میں ریاکار داخل نہ ہوگا اور اے جنت تجھ میں بخیل داخل نہ ہوگا تو میرے محترم دوستو یہ ہے ریاکاری دکھلاوہ ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ریاکاری کے طور پر دکھلاوے کے طور پر پہاڑ کے برابر بھی سونا چاندی خرج کر دے کل قیامت والے دن اسے ایک نیکی بھی نہیں ملے گی بلکہ اللہ تبارک وطالعہ الٹا اس کو پکڑیں گے اس کو عذاب دیں گے اگر کوئی صرف اللہ تعالی کی رضا کے لیے اللہ تعالی کو دکھانے کے لیے ایک خجور صدقہ دیتا ہے تو اللہ تعالی کل قیامت والے دن اس ایک خجور کو بڑھا چڑھا کر اتنا سواب عطا فرمائیں گے کہ جیسے اس نے کہ جیسے اس نے سونے کے پہاڑ یا چاندی کے پہاڑ صدقہ کیے ہوں تو میرے محترم دوستو یہ ہے ریاکاری دکھلاوہ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات بھی اپنی عبادات کے اندر ریاکاری سے بچیں اور دکھلاوے سے بچیں صرف اور صرف اللہ تعالی کی رضا کے لیے ہر نیک عمل کریں اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی مجھے بھی ریاکاری سے محفوظ فرمائے اور آپ حضرات کو بھی تو میرے محترم دوستو اگر آپ حضرات کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور لائک کریں اپنا بھی خیال رکھیں اور ہمارا بھی اللہ حافظ